یوپی کے بلند زہر میں دہج اتپیڈن کے معاملے میں فیصلہ نہ کرنے پر پتی نے پتنی کو تین طلاق دے دیا وہیں پولیس نے پیڑی دوارہ آتمہ ہتیہ کی دھمکی دی جانے کے بعد آروپی پتی کے خلاف معاملہ درج کر دیا اور جانچ کر کارواہی کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے سیدھے سوادادہ رزوان انسائی کا رکھ کرتے ہیں رزوان سوپرنگ کورٹ اور کیندر سرکار کے سخت ہونے کے باوجود بھی تین طلاق کا معاملہ سامنے آ رہا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ اسٹر پردیش کے جنپت بلند شہر کے تھانہ خرجہ دے ہاتھ کے گاؤں لکھاؤٹی کا ہے جہاں گلشم نام کی ایک محلہ کو اس کے پتی نے تین طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور وہ محلہ آج پریشان ہو کر تھانے کے چکر کار رہی ہے رزوان کیا کارن تھا پتی نے پتنے کو تین طلاق دے دیا دیکھئے چار سال پہلے گلشن کی شادی کادر نام کے لڑکے سے ہوئی تھی اور شادی کے بعد سے ہی وہ دہج کی نیرنطرہ مانگ کر رہے تھے اب دہج میں انہوں نے ایک لاکھ روپے کی اور ایک ایلٹو کار کی مانگ کی تھی پریشان و دوارہ اسمرتہ تا جتانے پر منع کر دیا گیا کہ ہمیں ایک لاکھ روپہ اور کار اب نہیں دے سکتے اس لیے اس کے پتی نے گلشن کو مارک پیٹ کے گھر سے نکال دیا پھر گلشن نے تھانے دیہات میں اب سے ایک مہینے پہلے پتی سات سسر سہیت چھے لوگوں خلاف معاملہ درج کر آیا اس کے بعد غصہ پتی نے کادر نے کل اس کے گھر پر آ کر پتنی کو تین طلاق دے دیا رجوان خاص بات یہ کہ پولیس معاملہ درج نہیں کر رہی تھی وہ تو پیٹ نے آتما ہتیا کی دھمکی دی جس کے بعد پولیس نے معاملہ درج کیا اس پر کیا کہیں گیا دیکھئے پہلے پولیس خانہ پوری کر رہی تھی لیکن جب اس نے آتما ہتیا کرنے کی دھمکی دی تو تھانے دیہات کی پولیس نے اب دیر رات معاملہ درج کر لیا ہے اور اب پولیس کاراوہی کی بات بھی کہ رہی ہے رجوان اگر آپ کی پیڑت پک سے بات ہوئی ہو تو اس پورے معاملے پر ان کا کیا کچھ کہنا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ تین طلاق کا قانون پاس ہونے کے بعد بھی محلاؤں کو اس طرح انصاف نہیں ملا جس طرح محلاؤں کو انصاف ملنا چاہیے ہم یہ سوچ رہے تھے محلاؤں کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ محلاؤں کے تین قانون پاس ہونے کے بعد محلاؤں کو انصاف ملے گا مگر دیش میں قانون لاغو ہونے کے بعد بھی محلاؤں کو ابھی انصاف نہیں مل رہا ہے اس میں کوئی گرفتاری بھی ہوئی ہے مقدمہ ہونے کے بعد کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جانس کے اوپراند شیگری کا رواہی کی جائے گی شکریہ رجوان آپ کا ہم سے زڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے روپی کے کشی نگر میں جہریلی شراب پینے سے پنتالیس سال کے ویکتی کی موت ہو گئی ویکتی کی موت کے بعد پری جنہوں نے جم کر ہنگامہ کیا تو پولیس ایکشن موڑ میں آ گئی اور جنگا جنگا چھاپے ماری کی سیدھے سوہ دادہ انوراگ دیواری کا رکھ کرتے ہیں انوراگ جہریلی شراب نے کہر برپایا اور لیلی ویکتی کی جان اس پر کیا کہیں گے آپ جی سر بلکل میں آپ کو بتا دوں ایک معاملہ کل جو ہے پرکاش میں آیا ہے اتر پردیس کے کشی نگر جنپت کے ترکپٹی تھانا چھتر کے چھوہا گاؤں کی بات کرے چھوہا گاؤں کی تو وہاں پہ ایک ویکتی کی جو ہے سراب سے موت ہوئی ہے انوراگ مرتق کے پریجنوں نے ہنگامہ کیا تو تبھی پولیس ایکشن موڈ میں اس سے پہلے پولیس کیا کر رہی تھی جی بلکل سر یہاں پہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں کی آج سے ٹھیک چھے مہینے پہلے جو ہے یہاں پہ سراب نے جو ہے 11 لوگوں کو بے سپسہ کر دیا تھا جہریلی سراب نے جس کے بعد سے تمام طرح کی کاروائیوں کا دور شروع ہوا اور اس دور میں ایک جو اس کانڈ کا بڑا آروپی تھا بیہار کا اسے گرفتار بھی کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی پولیس جو ہے وہ چیتی نہیں تھی اور پھر ایک بار جہریلی سراب نے ایک کی جان لے لیا انوراگ آپ کو کیا لگتا ہے کہ علاقے میں جہریلی سراب کی بکری کس کی ملی بھگت سے ہو رہی ہے جو ہے بلکل میں آپ کو بتا دوں یہ کہیں نہ کہیں آپ کاری بھی بھاگ اور پولیس جو ہے وہ کڑی کاروائی نہیں کرتی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ گاؤں میں جہریلی سراب بنتی اور جس سے تمام موتیں جو ہیں ہر سال یہ آکڑے آتے ہیں موتوں کے انوراگ اگر آپ کی مرتق کے پریوار والوں سے بات ہوئی تو اس پورے معاملے پر ان کا کیا کچھ کہنا ہے شکریہ انوراگ آپ کا ہم سے زڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے لوگ سبہ چناؤں سے پہلے گھوشنا کے انسار انوچی تین سو ستر کو ہٹانے کو لے کر کے اندر سرکار کے اتحاسک فینسلے کی جنپت سا جہاں پور کے لوگوں نے شرہنا شروع کر دی ہے لوگوں کے بیچ جسن کا ماحول شروع ہو گیا وہیں سوشل میڈیا پر بھی پرتکریاؤ کا دور تیجی سے جاری ہے سیدھے سوہ دادہ لکشمی کانت کا رکھ کرتے ہیں لکشمی کانت جمہو کشمیر کے بھی اچھے دن آ گئے ہیں اور اب کشمیر ہر ہندوستانی کا ہوگا اس پر کیا کہیں گے آپ بلکل سر آپ نے صحیح کہا ہے دھارہ تین سو ستر اور پائی تیسے لاغو ہوتے ہی سا جہاں پور جلے کے سبھی سنگٹھنوں میں جنتا میں لوگوں میں خوشی کی لور دوڑ گئی ہے اس بات کو لے کے لوگ بہت خوش ہیں اور سبھی نے اپنے اپنے طریقے سے اس خوشی کا اجہار بھی کیا ہے لکشمی کانت کشمیر کا بھول بدل کر پی اے موڈی نے اتحاس رچ دیا اس پر آپ کیا کہیں گے بلکل سر ان کا جو بھی کار ہے اس کی سبھی جو ہیں پورے دیشوازی سراہنا کار کر رہے ہیں اور اس ماملے میں سبھی ان کو بدائی دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے موڈی نے یہ قدم اٹھایا ہے بہت ہی اچھا ہے اب ہم اپنا بیپار کشمیر میں کر سکتے ہیں اور بہا کے لوگ جو ہیں یہاں بیپار کر سکتے ہیں اس کی سبھی لوگوں نے ان کو بہت 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 بدائی بھی دی ہے لکشمی کانت سا جہاپور میں کس طرح سے لوگوں نے جسن جسن بنایا ہے جرائے ہمارے درسوکوں کو بتائیں گے سا جہاپور میں جیسے ہی کل خبر فلس ہوئی ٹی وی چینلوں میں انہوں نے اس چیز کا خوشی کا اجار کیا ہے باجاپو ہو چاہیں سپا ہو سب نے مل کر جو ہے اس چیز کے لیے موڈی کو بدائی دی ہے کسور گپتا جی بیپاری منڈل سرے سبود مصرہ جی ہمارے بیدھائک جی سانسج جی عرون کمار ساگر جی نے بھی اس چیز کے لیے بجائی دی ہے کہ موڈی نیجنے نے بہت اچھا کیا ہے اور یہ جو لاغو کیا ہے جو دھارہ تین سو ستر ہٹی ہے اس سے کہیں کہیں سبھی دیشواسیوں کو فائدہ ملے گا شکریہ لکشمی کانتھ ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے کہندر کی نرندر موڈی سرکار نے سو موڈی سو موڈی کو ادھیاسک فینشلہ لیتے ہوئے جمہو کشمیر کو ویسے سراجیہ کا درجہ دینے والے انوچی تین سو ستر کو ختم کر دیا جس کے بعد سے پورے دیش میں جشن کا ماحول ہے وہیں اگر بات کرتے ہیں گوالیر کی تو یہاں بھی لوگوں نے مٹھائیاں بات کر جشن منایا جیادہ جانکاری کے لیے سیدھے سوال آدھا یوگیس بشریہ کا روک کرتے ہیں یوگیس کشمیر کا نیا دور نئی کہانی اس پر کیا کہیں گے آپ یوگیس اب کشمیر پر ہر بھارتی کا عدیقار ہوگا جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر بھارتی کا عدیقار ہوگا پہلے جو ماہلائیں کو سمانتہ ملے گی سب کچھ سب صحیح ہوگا اور میرا کہہ رہی ہے بہت خوشیاں منای جا رہی ہیں یوگیس سرکار اس فینسلے کے بعد گوالیر میں کس طرح سے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر گوالیر میں جو خوشیاں منای جا رہی ہیں جسی جنریشن ہیں نئی جنریشن ہیں پھٹا کی چلا رہے ہیں مٹھائیاں بات رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اپنا دھنڈا جو تھا وہ الگ لگاتے تھے لئے کہ اب جو ترنگی کا اپمان نہیں ہوگا اب ترنگا کا اپمان ہوگا تو اس کے لیے اپنا حق اپنا حق گوشت کیا جائے گا جی شکریہ یوگیس آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے اور آپ اس خبر پر نظر بنائے رکھئے کچھ بھی اپ ڈیٹ ہوگا تو آپ کا ہم فیر سے رکھ کریں گے وہیں بھیونڈی میں ان دنوں سڑکوں کی حالت اتنی خستہ ہے کہ لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ سڑکوں کی حالت بارس کے موسم میں اور بھی خراب ہو جاتی ہے جیادہ جانکاری کے لئے سوادہ دا مستقیم کا رکھ کرتے ہیں مستقیم سڑکوں میں گڑے ہیں یہ گڑوں میں سڑک اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھئے سب سے پہلا جو ممبئی کے قریب جو بھیونڈی سہر ہے یہاں پر سڑک کے اندر جو کھڑے ہیں تو اس کو وہی کہا جائے گا کہ کھڑوں میں سڑک ہے سب سے بڑا سوال وہی ہے کہ بھیونڈی سہر پر کوئی طرح کی نظر نہیں دی جاتی ہے بڑے بڑے پولٹکس یہاں پر آ کر کے دیکھتے ہیں اس حالات کو سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی بھیونڈی سہر کو اسی طریقے سے نظر انداج کر دیا جاتا ہے مستقیم سرکاری دعووں کی پول یہاں پوری طرح سے کھل رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دعوے اور وعدے یہ تو 2014 سے چلے آ رہے ہیں لیکن اگر یہاں پر دیکھا جائے تو مہراشت کے اندر بی جے پی کی ہی سرکار ہے اور ہمارے پردھان منتری نرد موڈی جی نے یہی نعرہ دیا تھا کہ سوست بھارہ سوست بھیان لیکن پوری طریقے سے یہ نعرہ جو ہے دکھائی نہیں دی رہا ہے کہ اس کا کوئی بھی طریقے سے حل ہوا ہے خاص کر کے بھرمنڈی سیر کے لیے مستقیم تصویر صاحب بیعہ کر رہی ہے کہ برسات میں سڑکیں جل مگن ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے اس پر اگر آپ نے لوگوں سے بات کی تو ان کا کیا کچھ ریاکشن رہا ہے اس پورے معاملے پر یہ یہاں پر جو معاملہ ہے برسات جب آئی ہے تو روٹ کی جو حالت ہے اس کو دیکھ کر کے جب پانی روٹ کے اوپر بھر جاتا ہے تو لوگ چلتے ہیں تو بہت دکتوں کا سامنا ان کو اٹھانا پڑتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہی حالات آ جاتا ہے لوگوں کے سامنے کہ پانی کے اندر ان کو کھڑے دکھائی نہیں دیتے اور وہاں پر بائک لے کے گر جاتے کبھی کبھی ایسے بھی سوشویشن جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے مستقیم سڑکوں کی ایسی حالت کو لے کر اگر آپ کی کسی عدیکاری سے بات ہوئی تو ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر ان کا کہنا تھا ابھی آج سے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم بھیونڈی سہر میں سبھی روڈ کو آر سی سی بنائیں گے انہوں نے جب کام چالو کیا تو اس میں دیری کر دی اگر وہ کام کو صحیح طریقے سے اور ٹائم سے اگر کیا جاتا تو آج بھیونڈی سہر کی جو خستہ حالت ہے روڈ کی یہ حالات نہیں رہتے آج لوگ اس تکلیف سے جھوچتے نہیں شکریہ مستقیم آپ کا ہم سے زڑنے اور تمام جان کے عرصہ جا کرنے کے لیے